موسیقی انصاف ہونے تک امن نہیں آسکتا لندن میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرین کے نعرے اسیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ اسکول چلڈرن کا غزہ کے بچوں سے اظہاری ایک جہتی فلسطینیوں کو بنیاد انتثانی کوگ دینے پر زور غزہ میں تیبیس اولادوں کی تباہی پر لندن میں ہیلتھ کیئر ورکرز بھی سراپ احتجاج امریکی شہر نیو یورک اور آکلینڈ میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آباس بلد لندن میں سو فلسطینی ماؤں کا نوکھا احتجاج اپنے بچوں کو لے کر اسرائیل کے لیے اسلحہ تیار کرنے والی فیکٹری کے باہر پہنچیں کہا تمہارے بموں سے غزہ کے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسرائیل کو اسلحہ بیشنا بند کرو لاہور میں سموک کی صورتحال میں قدرے بہتری آنے لگی سبائیدال حکومت فضائی علاوٹی میں بدستور سرے فیرست اراد گئے ائر کالٹی انڈیکس چار سو پینٹالیس پر جانے کے بعد سب سویرے دھائی سو پر آ گیا شہر میں آج بھی بازار چار بجے کے بعد فلیں گے مال روڈ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے بند صرف سائیکل سوار ہی شہرہ پر آ سکیں گے کراچی میں مغرب سے آنے والے سسٹم کی اثارات مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ موسم سرما کی پہلی بارش بادل برسنے سے سردی کی شدت بڑھ گئی ویڈر ٹریپ کر جانے سے پجدے کی بھی آنکھ مچھو لی میں ہائی جیکن کیس میں جیل میں گیا تھا اور وہ آپ خودی سمجھنے کے صبح میں وزیراعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے لی گئی اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے 1999 میں مجھے سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی صبح وزیراعظم اور شام کو ہائی جیکر بن گیا نواز شریف نے سیال کورٹ چیمبر میں تاجنوں سے خطاب میں کہا دھرنے میں کہا گیا نواز شریف کو گلے میں رستی ڈال کر وزیراعظم ہاؤس سے نکالنے کے خاج عاصف کے گھر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری حکومت خط نہ کی جاتی تو آج پاکستان مضبوط ملک ہوتا ججوں کو کیا ضرورت تھی سازش کا حصہ بن کر ملک پر پلہارا چلانے کی الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی ہمیں نکال کر لائے بھی ایسے بندے کو جسے گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں آتا اسے لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ملک میں سگیروٹی چیلنجز پہلے سے زیادہ ہیں جنہیں سیاسی عمل سے نہیں جوڑنا چاہتے پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پیپلز پارٹی قیادت اور براول بھٹو سے بہتر تعلقات ہیں 29 نویمبر کو بیرون ملک ہوں گا عدالت میں پیش ہی ممکن نہیں مشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے نکاح کا معاملہ اہم روح اختیار کر گیا خاور مانیکہ نے سابقہ اہلیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی اور مشرا بی بی پر دورانے عدد نکاح کا اجزام اسلامباد کی سیول عدالت میں بیان بھی ریکارڈ کرا دیا دعویٰ کیا مشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمین نکاح سے پہلے بھی ناجائز تعلقات تھے میری اجازت تو بی بی سیئرمین پی ٹی آئی گھر آتے رہے اور مشرا بی بی بنی گالت جاتی رہی عدالت نے تینوں گاؤں کو نوٹس جاری کر دی بھگوڑے عدل راجہ اور حیدر عزا مہدی کا کوٹ مارشل افیشل سیکرٹ ایکی خلاف برزی قومی سلامتی کے خلاف کام اور فوجی الحل کارن کو بغاوت پر اپسانے کا جنم ثابت ہونے پر سزا سنا دی گئی مجرم عدل راجہ کو چودہ سال قید بامشقت حیدر عزا مہدی کو بارہ سال قید بامشقت کاٹنا ہوگی دونوں سابق فوجی افسروں کے رینگ بھی ضبط کر لیے گئے سزائیں پاکستان آرمی ایک انیس سو پاون افیشل سیکرٹ ایک انیس سو دیس کے تحت پیل جنرل کوٹ مارشل کے ذریعے سنائی گئی دونوں سمن بھیجنے کے باوجود پیش نہ ہوئے سزا پر عمل درامت کے لیے ایک کو برطانیہ دوسرے کو کینیڈا سے واپس لائے جائے گا آگ بجھانے کے علاق نہ انگامی اخراج کے لیے کوئی راستہ کراچی میں راشد منحاس روڈ پر واقعی شاپنگ سنٹر میں لگنے والی آگ گیارہ قیمتی چانے لے گئی پانچ افراد زخم درجنوں دکانی اور سامات جلنے سے کروڑوں کا نقصان فارب گیڈ اور دیگر رسکی اداروں نے تین گھنٹوں بعد آگ پر قابل پایا اتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ چھوٹ سرکٹ سے لگی مال میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام تھا نہ ہوا کے اخراج کا کوئی راستہ کمیشنر کراچی کہتے ہیں جن مارتوں میں حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے انہیں سیل کر دیا جائے گا نگرام وزیرالہ سندھ مقبول باقر نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ذمہ داروں کا تائین کرنے کے لیے ڈی ایجی ایس کی سرباہی میں تحقیقاتی کمیٹری قائم ساتھ روز میں ریپورٹ پیش کریں KPK کے اندر ہم اتحادی حکومت بنانے جا رہے ہیں بلوچستان میں ہم بالکل انڈیپینڈنٹ حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں ہم انڈیپینڈنٹ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور سندھ کے اندر ہم ہماری جو ٹکر کا مقابلہ ہے وہ پیویس پارٹی کے ساتھ ہوگا بلوچستان اور پنجاب میں اپنی خیبر پختونخواہ میں اتحادی حکومت بنائیں گے سندھ میں پیویس پارٹی سے سخت مقابلہ ہوگا رہنمار نونلی کھنیف ابباسی کی برک سانم مبشک کے ساتھ میں گفتگو کہا دس سال جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا شیق رشید نے ہر الیکشن میں مجھ سے شکست آئی کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کیا شیق رشید نے مجھ پر دہشت گردی کے چھے مقدمے بنوائے یہ آدمی اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا ہے اس نے گالی گلوچ کی سیاست کی اس نے کرپشن کی اس نے گوگی اور جو پجاب کا چیم منسٹر تھا اس کو ہمارے پر نامزد کیا اس نے وہ وہ ظلم پاکستان کے ساتھ کی ہیں جو آج تک کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس نے وہ عملی طور پر کی ہیں اس لیے میں آج بھی اس چیز پر قائم ہوں کہ اس پر مقدمہ چلے غدداری کا پیرمن پی ٹی آئی نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا گالی گلوچ کی سیاست کا فروغ دیا ان پر غدداری کا مقدمہ چلنا چاہیے راجہ ریاض کی پروگرام سنو ٹو نائٹ میں گفتگو بولے فراغ ہو گئی اور عثمان مزدار کو ہم پر مسلط کیا گیا پیرمن پی ٹی آئی نے اداروں میں بغاوت کرانے کی کوشش کی نواز شریف سب کو ساتھ لے کر جلنا چاہتے ہیں وفاق میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں بہت سی سیاسی جماعتیں شامل بلاول بھٹو بزرگ سیاست دانوالی بات کی شروعات اپنے گھر سے کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا کنوینر ایمکی ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کا آئین سرمایہ دار اور جابروں کے لیے ہے اٹھارمی ترمیم سے عام سندھی کو فائدہ نہیں ہوا عام آدمی کو فائدہ پہنچانے والے آئین کو متفقہ طور پر لائیں گے آج کرنگی میں تاریخی جلسہ ہوگا فاروق ستار کا بلاول بھٹو کا بیان کا خیر مقدم کہا ستر سال والے سیاست دانوں کو روٹائرمنٹ لے لینے چاہیے آصف زدداری نے سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹیاں بنا دیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیے نید بخاری، کمر زمان کائرہ، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ باچہ اور ساجد توری مقرر، سندھ کے لیے سید غنی اور سید ناصر حسین شاہ سیاسی زماعتوں سے رابطے کریں گے لوجستان کے لیے چنگیز خان جمالی، روزی خان کاکڑ اور سابر علی بلوش رابطہ کر ہوں سب سے پہلے اور ہمیشہ ہماری فیمیلی وختاور بھٹو نے اپنی آسو زدداری براول بھٹو اور فریال تالپور کی تصویر ایکس پر شیئر کر دی کوٹو کریڈٹ آصفہ بھٹو کو توہین ایلیکشن کمیشن کے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سماعت تیس نومبر کو ہوگی فتر جرم کی کاروائی عمل ملائی جائے گی تو شاہ خانہ فوجداری کیس میں پی ٹی آئی چیئرمن کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت بھی تیس نومبر کو مقرر چیف جسٹس نامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جھانگیری اپیل سنے کے مریم نواز بھی سیالکورٹ کے بنے فوٹبال سے متاثر مقامی فیکٹری میں اتوفے میں ملا فوٹبال مریم اور انگزیب کی جانب اچھال پھر کہا مریم اور انگزیب نے بول واپس مریم نواز کی جانب پھینکا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی شیئر کی باور آسم کہتے ہیں دورہ آسٹریلیا میں نومنتخب کپتان شان مسعود کے پاس خود کو منوانے کا بہترین موقع ہے سابق کپتان کومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ میں شریک نیک لاریوں کے لیے بھی باور کا نیک خواہشات کا اثار دورہ آسٹریلیا کے لیے کومیٹس سکارڈ کا تربیتی کیمپ دو روزہ میچ کے پہلے روز شان الیون نے دو سٹھان میں رنز بنا لیے میچ کے دوران بائٹ بال پر رن آؤٹ کرنے اور اپیل کرنے پر باور آسم کی محمد رزوان کے پیچھے بلہ لے کر بھاگنے کی ویڈیو اور پھول ہو گئے مہین مشروع ناروال سے دلہنیاں بیہ کر واپس پھول نہ کر پہنچ گئے دلہ میاں نے بارات میں سفید بگڑی اور شیروانی زیبتن کی شادی میں سابق سپیکر منجاب اسیملی رانہ اطبال خان کی شرکت امام الحق بھی آج زندگی کے نئے اننکس کا آغاز کریں دلہ دلہن نے خوبصورت فوٹو شیوٹ بھی کروایا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ